بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں آج میں آپ کے لئے کر آئیں ہوں مزیدار حلوہ پوری ہمارا پاکستانی تریڈیشنل حلوہ پوری جس کے ساتھ ہم بنائیں گے چنے کا سالن، آلو کا سالن، آلو کی ترکاری جیسے کہتے ہیں حلوہ اور مزیدار پوریاں اب سب سے پہلے چنے کے سالن کے جو انگویرنٹس دیکھنی ہے اس کو ضرور پاکست کر کے نوٹ کر لیجئے گا گرم مسالہ ہے اور ریڈ چلی ہے اس کے اندر ہماری کٹی وی سالٹ ہے اور دھنیا پاودر ہے اور اس کے لئے دیکھیں یہ اس کا ٹیکسچر ایسا ہوگا اس کے لئے ہم لوگ جو ہے وہ فور میڈیم آنین استعمال کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر کے آپ کو اس طریقے سے پیسٹ بنانا ہے ہاف کپ دہی ہے دھنیا، کالی مرچی، ریڈ چلی اور سونف اب جو ہے وہ آپ ہاف کپ سے بھی کم آئل استعمال کریں گے اس کے اندر اور اس کے اندر ہم یہ جو ہمارا ثابت گرم مسالہ یہ ڈال دیں گے ثابت مرچ اس کے اندر ثابت یہ بڑی الائچی ہے چھوٹی الائچی ہے چار عدد لانگ ہے دو لانگ ہیں چار کالی مرچے ہیں ایک پیس جو ہے وہ دالچینی کا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ ڈال دیں کٹی وی مرچیں اور زیرہ اب اس کو اچھے سے آئل کے اندر بھون لیں مکس کر لیں جلانا نہیں ہے اس چیز کا خیال کریے گا اگر جل گیا تو پھر جو ہے وہ ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس میں جلی بھی سمیل آتی ہے تو اس چیز کا خیال کریے گا کہ آنچ بہت زیادہ تیز نہ ہو اب جب یہ آئل کے اندر بھون رہا ہوتا ہے پک رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ دیکھیں جیسے میں نے چولے پر سے ہٹا دیا تھا جب میں گرم آئل کے اندر ان ساری چیزوں کو ڈال رہی تھی تاکہ یہ جلے نہیں اب جو ہے وہ ہماری جو بلینڈڈ انین ہے وہ ہم استعمال کریں گے ہم نے چار میڈیم انین استعمال کی تھی اس کو بلینڈ کر کے ون کپ پورا یہ ہمارا پیسٹ بنا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ چنے جو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹو سے ٹو ایڈ ہاف کپ چنے ہوں گے تو اس کے حساب کا ریشو ہے یہ اگر آپ کم بنانا چاہیں تو آپ جو ہیں وہ اس کی ریشو کو ہاف کر لی جائے گا تو اس کو اس طرح سے اب ہم لوگوں کو اچھے سے بھوننا ہے بھوننے کی دیکھیں اس طرح کی شکل آ رہی ہے ہماری اور اس کو یوں بھون کر آپ جو ہیں اب ہم اس کے اندر ہمارے جو ہے وہ ہمیں جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہم لسن ایک ٹیبل سپون اور ادرک بھی ایک ٹیبل سپون استعمال کریں گے اب دیکھیں یہ اچھے سے بھون گیا اس کے اندر اور یہ اس طریقے سے بھونتے ہوئے بھی اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے بہت چھٹ پٹ بہت جلدی بن جاتا ہے یہ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا بنانا بہت ایزی ہے اگر آپ کے پاس چینے پہلے سے بوائل ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے لسن ڈالا ہے اور اب ہم اس کے اندر ادرک ڈالیں گے دونوں کا سیم ریشو ہے ایک ٹیبل سپون اور اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیں اس کو بھی ڈالنے کے پاس بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی مزے کسالن بنتا ہے یہ اب اس کے اندر ہم دھنیا جو ٹو ٹیبل سپون ہے اور ایک ٹی سپون ہمارا کالی مرچی ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر اور شروع میں میں نے جو ہے وہ شاید گرین چلیز نہیں بتائی تھی ہم اس میں گرین چلی بھی ثابت مرچے ڈالیں گے آپ جو ہے وہ وہی ثابت مرچے سمال کر سکتے ہیں جو پاکستان میں اچار گوشت میں سمال کی جاتی ہیں یہ دیکھ لیں ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا ہاف کپ دہی جو ہے وہ پھٹا وہ اس کے اندر ڈال دیں یہ دیکھیں گریوی کا ٹیکچر کتنا اچھا بن رہا ہے سمود سی گریوی ہماری بن رہی ہے اور اس کے اندر ہم لوگ جو ہری مرچے ڈالیں گے میں آپ کو اس کا بتا رہی تھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور وہ ہمارے جو سالن میں ہیں خوشبو اور اس کے ساتھ فلیور بھی بہت اچھا دیتا ہے جو پاکستانی والی ہری مرچے اگر استعمال کریں تو اس سے بھی بہتی لذیذ خوشبو آتی ہے یہ دیکھ لیں بھوننے کے بعد یہ آئل اس طریقے سے جب اوپر آ جائے تب ہم اس کے اندر ہماری تازی گرین چلیز ڈالیں گے آپ چاہیں تو ان کو سلپ بھی دے سکتے ہیں اور یہ اب اس کے اندر ڈال دیں اور جو ہے وہ تھوڑا سا اور اس کو بھوننا ہے اور یہ ہمارا جو گریوی ہے یہ اس کنسسٹنسی کی آرموسٹ ریڈی ہو چکے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہمارے بوائل چنے اور ہمارے چنے تھوڑے سے اوورکک ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے پریشیر کوکر کے اندر بنایا تھا اور پریشیر کوکر کا لٹ جو ہے وہ فوراں ہم نے کھولا نہیں تھا اس وجہ سے تھوڑے سے اوورکک ہو گئے ادروائز آپ کے پاس اگر چنے ہو جتنے سوفٹ ہوں اتنا زیادہ اچھا ہے کہ ہمارے چنے بوائلڈ ہوں اور سوفٹ ہوں کچھے یا ہارڈ رہے تو وہ ہمارے پیٹ کے لئے اچھا نہیں ہوتا اب دیکھ لیں اس کو اس طریقے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور ہم لوگ اس کے اندر پانی ڈالیں گے ہم لوگ جو پانی ڈالیں گے وہ وہی ہے جو چنے کے بوائل کیا تھا اس کا پانی لیفٹ اوور تھا ون کپ ہے پورا یہ تو یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کا پانی ڈالنے کا فلیور اور ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے کمپیٹ ٹو اگر آپ اس پلین وارٹ ڈالیں اگر نہیں بچتا تو آپ جو ہے وہ سادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں پھر یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ چنے کا سالن ریڈی ہو چکا ہے پیش آٹ کر کے ہم لاس میں دکھائیں گے اب ہم آلو کی تیاری کر لیتے ہیں یہ جھٹ پٹ ہمارے آلو ہیں دو لارج اور ایک چھوٹا آلو ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے لئے جو ہمیں مسالے چاہیے ہیں وہ سابت دھنیا اور ریچلی ہیں سابت کلونجی، سونف، میتھی دانا اور زیرہ ان سب کو جو ہے وہ ہمیں بلینڈ کر کر اس طریقے سے پاودر بنانا ہے یہ دیکھ لیں دھنیا ایک ٹیبل سپون ہے چار سے پانچ برچے ہیں ہاف ٹی سپون کلونجی ہے ہاف ٹی سپون سونف ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہے اور بلکل ہاف ٹی سپون کا بھی کم میتھی دانا ہے سابت اور بلینڈ ہونے کے بعد یہ آپ اس کو بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ جلدی آلو پسند کرتے ہیں کھانا تو اس طریقے سے بنا کر رکھ لیں تو اور بھی چھٹ پٹ بن جاتا ہے اس میں جو ٹائم لگتا ہے صرف آلو بوائل ہونے کا ٹائم ہے اثر وائز یہ ویڈن ٹین منٹس بن جاتا ہے آلو کو اس طریقے سے موٹا موٹا ہم لوگوں کو کٹنا ہے چاہیں تو ہاتھوں سے موٹا موٹا میش کر لیں اب جو ہے وہ آپ ہاف ٹھری ٹی بل سپون تقریباً آئل ہے یہ آئل کے اندر ہم نے مسالہ بنا کر رکھا ہے ہم وہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ہمارے جو آلو کا ریشو ہے وہ ٹو لارج اور ون میڈیم آلو ہے اس کے اندر ہم لوگ جو مسالہ کا ہم نے ریشو دکھا ہے یہ اس طریقے سے یہ سب ایٹ کر دیں گے اس کے اندر آئل کے اندر آئل بہت تیز نہیں ہونا چاہیے یہ بہت جلدی جل جاتا ہے اس کو جو ہے وہ بس تھوڑا سا بھون لیں جلدی سے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی اور اب اس کو جلنا نہیں چاہیے یہ دیکھ لیں یہ ایک کپ اس کے اندر پانی جا رہا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر بوئل لے کر آئیں گے تو کیونکہ اس کے بعد جلے گا نہیں اب ہم اس کے اندر بوئل لے آتے ہیں اور جیسی اس کے اندر بوئل آ جاتا ہے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہمارا میشڈ آلو یہ دیکھ لیں ہم اس کے اندر آرو ڈال رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا چھٹ پٹ ہے اور کتنی آسانی سے بن جاتا ہے اور بہتی مزے کا لگتا ہے یہ کھانے میں یہ کچوریاں کے ساتھ بھی کھائیں جو ہماری دال والی کچوریاں ہوتی ہیں یا ہلوہ پوری کے ساتھ کھائیں بہتی مزے کا رہتا ہے یہ سالن اور دیکھ لیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی پانی ہونا چاہیے جیسے کہ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگ جو ٹھیلے پہ ہلوہ پوری لیتے ہیں ان کا بھی کتنا پانی والا شوربہ ہوتا ہے آلو کا اور چنوں کا بھی تو یہ دیکھ لیں یہ بالکل اسی طریقے سے بنتا ہے اور اتنا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور کتنا سمپل ہے اور آسان ہے گھر پہ بنانا یہ دیکھ لیں یہ ہمارا جو ہے وہ آلو کا سالن بھی آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے اندر ایک بوئر آجائے اور پھر دیکھیں اس کی کتنی اچھی شکل آتی ہے اور اس کا جو شوربہ ہے وہ پوریوں کے ساتھ کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ ہمارا سالن آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کو بالکل ڈرائی مت کریے گا اور ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے اچھے سے مکس کر لی جائے گا اب جو ہے وہ ہماری دو چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم بنائیں گے ہمارا جھٹ پٹ سا بہت ہی مزے کا سمپل سا ہلوہ ہلوے کے لئے جو ہمیں انگویڈینس چاہیے وہ یہ ہیں ہلوے میں ہم لوگ جو ہے وہ بھناوا سوجی استعمال کریں گے یہ ون کپ ہے ون کپ چینی ہے دو کپ جو ہے وہ پانی ہے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر کلر ڈال رہے ہیں ہم لوگ ریڈ اورنج والا اور دو سے چار ہماری وہ ہوں گی اس کے اندر الائچی یہ دیکھ لیں اب سب سے پہلے جو ہے وہ پانی کا شیرہ بنانا ہے ہم لوگوں کو پانی ہم لوگوں نے ڈال کے اس کے اندر چینی ڈال دی ہے اور یہ ہمارا فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے فوڈ کلر اپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالیں اور اگر ڈالنا چاہیں تو اس طریقے سے فوڈ کلر ڈال دیں اگر کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہوتا ہے تو ان کے لئے رکیمنڈر ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ساری اوائیڈ کی جائیں یہ ویسے بھی فوڈ کلر کوئی بہت ہیلڈی اپشن نہیں ہے تو یہ جو ہے اب ہم اس کے اندر الائچی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر جیسی ہمارا بوائل آ جائے تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری بھونی بھی سوجی ڈال دیں گے سوجی کو بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے بلکل ہلکا سا بھوننا ہے اس کو تاکہ یہ جلے نہیں اب دیکھ لیں یہ اس کے اندر ہمارا سوجی آڈ ہو چکی ہے اس کو بس اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے اندر جیسی بوائل آ جائے پھر ہم جو ہے وہ ہماری لاسٹ انگیرنٹ اس کے اندر ڈالیں گے جو کہ ہوگا ایک ٹیبل سپون گھی اور اس سے جو ہے وہ گھی ضروری اس وجہ سے ہے کہ اس سے جو ہماری ہلوی کی شکل ہے وہ بہت شائنی آتی ہے اور بہت ہی مزی کی فشبو آتی ہے یہ ہم لوگ باسپتی گھی استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس اصلی گھی ہو تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے اور جس کچھ گھر ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن لوگا اصلی گھی نہیں پسن ہوتا تو آپ باسپتی یوز کر لیں ورنہ جو بیٹر آپشن ہوتا ہے اور ہیلدیر آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا اصلی گھی یہ جو ہے وہ اب اس کے اندر اس کو خالی مکس ہونا ہے اور آپ دیکھ لیں گھی کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی شائن آتی ہے اور اس کا لک ایسا آتا ہے آپ کو بالکل ابھی ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے کہ ہلوہ کس طرح کا بنتا ہے آپ کا بالکل دیکھتے ہوئے دل کرے گا کہ یہ بس چمچا ہمارے موں میں آ جائے یہ بہت ہی ماؤت وارٹنگ اور بہت ہی ڈلیشیس ہمارا ہلوہ ہے اور اس ہلوے کو اسی طریقے سے لکوڈ ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ رکھنے کے بعد یہ تھوڑا سا جن جاتا ہے کیونکہ سوجی ابزورپ کر لیتی ہے پانی کو یہ دیکھ لیں یہ اس طریقے سے ہمارا گھی ہے ہلوہ ہے اور یہ دیکھیں یہ گھیس پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایسا بنتا ہے اب ہم اپنی پوریاں تیار کر لیتے ہیں پوریوں کا دو آپ کو پتہ ہے تھوڑا ٹائٹ سا ہوتا ہے روٹی کی طرح سوف نہیں ہوتا اس میں ہم نے تین کپ میدہ استعمال کیا ہے اور ایک کپ آٹا تھوڑی سی کلونجی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور دو ٹیبل سپون دہی ڈالا ہے گوننے کے ٹائم پر پانی کے ساتھ اس کو گوننا ہے اور اس کو پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا تاکہ بہت سوفڈو نہیں ہونا چاہیے اس کو اس طریقے سے روٹی کی طرح بیل لیں اور گرم تیل کے اندر آپ ڈالیں گے تیل کو پہلے اچھے سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پوری ڈالنی ہے بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا ہوتا جلدی سے بس چمچہ چلا کر اس کو پریس کرتے ہیں تو پھر یہ پھول جاتی ہے پوریاں اور ایک دفعہ بس ٹرن کریں تو ہماری پوریاں almost ready ہو جاتی ہیں اور اس میں بس یہ کہ ہمارا جو چولا تیز ہونا چاہیے اور آئل اچھا گرم ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں ہماری پوریاں اس طریقے سے بن رہی ہیں اور کچھ لوگ soft پسند کرتے ہیں کچھ لوگ جوہے وہ crispy کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا اس کو اور آئل کے اندر پکانا ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں ہماری پوریاں کس طرح بن رہی ہیں اور کوشش کیا کریں حلوہ پوری جو ہے وہ گھر میں بنا لیا کریں once in a while ہی بنتا ہے یا occasionally ہی بنتا ہے eat پر بنتا ہے as a tradition تو جو ہے وہ اس کو کوشش کریں گھر میں بنائیں enjoy کریں اس کو بناتے ہوئے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمارے چنے، آلو اور حلوہ پوری تیار ہیں اس کو اچار کے ساتھ serve کریں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں اپنے comments دیں اور please press the bell icon thank you very much for watching